ڈاک صاحب ہم آپ سے جب بھی بات ہوتی تھی اور آپ کہتے تھے کہ ایسا ہو جائے ایسے کر دیں ویسے کر دیں تو حالات بہتر ہوں گے یہ سعودی وفت کی جو آمد ہے اور جو ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں کیا ہم واقعی ایسا کر رہے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ایکانومی ٹیک آف کرے گی اور یہ ان کا وفت ایک نبید ہے جب بھی میرے آپ سے بات ہوتی تھی میں ایک چیز ہمیشہ کہتا تھا کہ آئی ایم ایف سے انگیج کر جائیں گے تو آپ کے جو ماکرو سٹیبلیٹی ہے اس طرف چلے جائیں گے آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ جون میں ہوئی آج آٹھ ارب ڈالر کے قریب ذرہ مبادلہ کے زخائر بیلڈ کیے ایک ارب ڈالر کی پیمنٹ تھی کمفٹیبلی کر دی روپیہ جو ہے سٹرنگٹن ہو گیا انفلیشن ڈاؤنورڈ ٹرینڈ پہ ہے جو بیرونی خسارہ ہے وہ پہلے جو آٹھ ماہ تھے اس سال کے مالیاتی سال کے وہ ایک ارب ڈالر ہے پچھلے دفعہ یہ ایف آئی ٹوینٹی تھری میں چار ارب ڈالر تھا سو ایک تو یہ بات ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یہ کر لیں گے سٹیبلیٹی آئے گی اور دنیا جو ہے آپ کی طرح راغب ہو جائے گی بکوز آئی ایم ایف کی سٹیمپ آف اپروول ایون سعودی عربیا کو بھی کنونس کر دے گی بسائیڈز ہماری اسٹیبلشمنٹ کے وزٹس ہماری پولٹیکل لیڈرشپس کے وزٹس اور ہماری پچھ تھرو دی ایس آئی ایف سی سو یہ ایک عملی جامعہ جو ہے ہمیں پہنانا تھا اب یہ ایک بہت اچھا نیریٹیو ہے یار کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں ڈیٹ تو لینا ہے آئی ایم ایف is a necessity we've understood that but ہمیں کچھ اور بھی پچھ کرنا چاہیے اور وہ ہے کہ ایک investment regime پاکستان میں لانا چاہتے ہیں جس میں پی آئی اے اور ہوتیلز اور ائرپورٹس اور انرجی سیکٹر میں بیچنے کی چیزیں ہیں ریکوڈک یا mines and minerals یا agriculture کی جو زمین ہے اس میں corporate farming یا پاکستان کی service industry ۱۸ۃ ایی ایس سے related کیا وہ سعودی ریبیا کو help کر سکتی ہے کیا ہم food security میں مدد کر سکتے ہیں KSA کی کیا ہم defense production کی کوئی چیزیں وہاں بیچ سکتے ہیں کیا ہم اٹھائیس لاکھ پاکستانی کو بڑھا کر تیس پینتیس لاکھ پر لے جا سکتے ہیں so you know pitching Pakistan as an investment destination so اس narrative سے ہی مجھے تھوڑی سی تقویت ملتی ہے کہ ہم یہ narrative تو at least build کریں یہ hard and long road ہوگی یہ road 2019 میں بھی شروع ہوئی تھی refinery کی بات ہوئی میں table پہ تھا جب ہم نے یہ گفتگو کی میں تب بھی یہی گفتگو کرتا تھا کہ push کریں اس چیز کو آج 2024 میں میں پھر بھی وہی گفتگو کر رہا ہوں eventually تو یہ کرنا ہی پڑے گا پر کباتیں جو system کی ہیں وہ نہ کروا سکیں ہم سے یہ اور اب SIFC with a whole of government approach with that coordinated approach with the provinces and the establishment میں really امید کرتا ہوں کہ یہ کباتیں remove کر کے ہم کسی ان جو projects آج پچھ ہوئے ہیں operational level پہ وہ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں جس area میں بھی ہیں انہوں نے ایک جو sentence بولا foreign minister نے so i want to take from what the visitor took from us انہوں نے کہا کہ broad areas میں ہمیں بہت سے sectors میں پچھ ہوا ہے okay let's say کہ ہم نے یہی کام کیا ہے so i want them to come back to me میں آج اس سے زیادہ کی امید رکھتا تھا i thought homework پہلے ہوا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ timings کیا ہیں sectors کیا ہیں broad areas کیا ہیں investment کیا ہے you know because یہ پہلے ہمیں بھی تو سمجھنا ہے کہ کہاں پہ investment آرہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب investment آئے وہ profits drive کرے by selling something locally اور وہ dividends بہار جائیں we don't have that option we can't do that so fdii ایسے areas میں آنی ہے جو export enhancing ہو technological transfer ہو employment generating ہو so یہ ہے ایک overall چیز always میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں 2019 میں بھی کہتا تھا i still repeat myself اچھا ڈاک سب ایک تو آپ کو یاد ہوگا جب یہ refinery کی بات ہوئی investment کی 9 ارب ڈالر کی investment کی بات ہوئی تو اس میں ایک اور بھی آیا تھا کہ جی پچاس ہزار trained اور skilled labor آپ دیں گے اور اس کے لئے training یہاں student بنیں گے وہ سارے کا سارا رہ گیا ہے refinery والا معاملہ بھی رہ گیا اور ہم وہ labor بھی نہیں دے سکے اب SIFC تو موجود ہے ایک ادارہ موجود ہے one window operation کے لئے لیکن نیچے جو bureaucracy ہے سوبوں کی مرکز کی ہمارا جو ایک پورا set up ہے کیا وہ بھی درست ہو گیا ہے اور وہ اتنا active ہے کہ جو ان کی demands ہیں وہ ہم فوری پورا کریں گے اور جب اگلے مہینے یا اس مہینے کے آخر میں وزیراعظم صاحب جائیں گے سعودی عرب تو وہ پوری تیاری کر کے جائیں گے اور فوراں معاہدے ہو جائیں گے اور کام شروع ہو جائے گا ارشاد صاحب آج دوبارہ وہی گفتگو ہوئی ہے کہ جو پاکستان کی لیبر ہے اس کو جلدی ترین کر کے جو نئی سٹی ناوم نام ہے شاید اس کا جو سعودی عربیہ میں بن رہی ہے وہاں پہ بھیجی جائے یہ دوبارہ گفتگو ہوئی تو کبھی کبھی تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سال گزر جاتے ہیں اور پھر وہی ہم ریپیٹ کرتے ہیں دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں نقصان تو ہم سب پاکستانیوں کا آئے کہ اگر ہم عملی جامع نہیں پہنا پاتے میں آج بھی بہت احترام سے یہ کہتا ہوں کہ ایک بیروکرسی کا کام ہے ایک ڈیموکرسی کا کام ہے ایک ٹیکنوکرسی کا کام ہے وہ آج بھی اس سسٹم میں میسنگ ہے منسٹریز میں بھی میسنگ ہے کیونکہ انرجی لگا دینا تو ایک بات ہے نا کہ وہ ان کو کہیں کہ آئیں آپ ڈائمیر بھاشاہ میں ہماری مدد کریں بات یہ ہے کہ جب ترسیل کا نظام جب ڈسکوز کے نقصان جب ستائیس سو ارب کا سرکلر ڈیٹ کھڑا ہوگا ان چیزوں کو کلین اپ کرنے کے لیے تو سرجیکل ٹریٹمنٹ پاکستان نے کرنا ہے یہ سارا کام is for us to do یہ آپ نے درست رکھی ہے بات سامنے حضور یہ کام تو آپ کریں گے تو پھر تو شاید پچنگ بھی ضرورت نہیں ہوگی پچیس کروڑ کا ملک ہے مطلب وہ بھی جانتے ہیں کہ ڈومیسٹک بھی سیل ہوگی اور یہ لیبر بنا کر دنیا میں بھی بیچ سکتی ہے چیزوں کو cost of doing business کو سنبھالنا ease of doing business کو کرنا visa restrictions کو آسان کرنا یہ ساری چیزیں تو کرنی ہیں سو آپ سمجھے اس بات سے یوں ہیں ہم سب کہ یہ ایک broad connectivity ہے dots کی جو جب تک نہیں ہوگی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں تین سال بعد آپ سے گفتگو کروں اور میں کہا ہوں یاد کیجے گا کہ اس program میں میں نے تب بھی یہ کہا تھا ہمیں تو بہت clarity ہے but this عرشاد بھائی is truly hard work unfortunately جو developing world ہے وہ ان dots کو جہاں complete کر لیتا ہے تو وہ چائنا دکھائی دیتا ہے جہاں نہیں کرتا تو سب سہارا ایفریکن جیسی countries end up ہو جاتی ہیں so it's our call today where we want to go ڈاک سب جو ساری بات آپ کر رہے ہیں اس context میں آپ نے training کی بات کی اب labor کو ہم نے train کرنا ہے لیکن اب کیسے train کریں گے وہ ایک ایک سوال یا نشان ہے ذہن میں آتا ہے آج کی جو meeting ہے وہ ایسا ای ایف سی کی ایپ ایکس کمیٹی کے ساتھ اس کی significance کیا ہے جس context میں آپ بات کریں گے تو پہلے میں labor training کی ایک مثال دوں آپ کو انڈیا نے پہلے IT's کے وہ جو institute تھے نا IIT's بنائے وہ ساٹھ ساٹھ ستر کی دہائی سے بن رہے تھے ایک labor force تیار ہوئی آج اس کے بعد infrastructure میں investment بعد میں آئی جو hardcore investment تھی آج ایک سو تیرانوے عرب ڈالر کی export کر رہا ہے سو ایک تو importance اس کی بہت ہے اب یہ مینت کا کام ہے provinces نے بھی کرنا ہے navtex بھی ہیں ان سب کو یہ کام کروائیے SIFC ایک whole of government approach ہے ایک coordinated approach ہے ایک sincerely continuity کی approach ہے یہ سب باتیں ہیں اور ایک one window approach ہے پاکستان میں تو کئی دفعہ بڑی سادہ سی گفتگو ہے نا email دیں government کو تو شاید جواب نہیں آئے گا وہ کہیں کھو جائے گی print ہوگی کہیں نیچے جائے گی اس کے بعد اس کا جواب آتے آتے کہیں you know difficulty آئے گی so SIFC hopefully is doing all this work much faster